اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے کافی سرے لوگوں کے کمیٹس آ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں کیا وی پین یوز کرنے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور ایک سال قید ہوگی کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے تو آج میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ویڈیو فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چال سکے اس کے لئے دوستو اگر آپ کے اور کوئی بھی سوال ہیں تو آپ کمیٹس بکس میں کمیٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کی جو ہے لازمی ہیلپ کی جائے گی تو دوستو سعودی کی طرف سے جو اپ ڈیٹ جاری ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس وی سال میں ایک لاکھ ریال کا جرمانہ بھی ہوگا اور آپ پر جو ہے دوستو ایک سال کی قید بھی ہوگی اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اس سے کوئی بھی ایلیگل سائٹ اوپن کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ پر دس ہزار ریال جرمانہ اور پانچ سال قید اور آپ کو نو انٹری لگا دی جائے گی تو دوستو اب آپ ویڈیو کا کلپ دیکھیں اور کمیٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا بدایے یعنی تقول لي وش العقوبات اللی ممكن يواجهها الشخص اللی یعنی يثبت بحق استخدام الفی بی این طبعا مثل ما ذكرنا نصة المادة الثالفة الفقرة الثالفة من نظام مكافحة الجرام المعلوماتية الدخول غير المشروع وایضا يدخل من ضمنها هو استخدام الفی بی این طبعا هنا العقوبة يعني تصل الى سنة سجن وغرامة خمسمائة الف ریال هذا في الحق العام ما لم يكن هناك اضرار في الحق الخاص يعني مثل منشأة تضررت من موظف او تسبب هذا الموظف مثلا باختراق البيانات الخاصة بها او تعطيل النظام الالكتروني فبكل تأكيد ستزيد هذه العقوبة وبشكل كبير جدا وقد ترتقي الى ان تكون يعني جريمة تمس الامن الوطن هنا السؤال يعني في حال كان الشخص مثلا نقول والله موظف في وزارة من الوزارات ودخل على الان